بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ باق آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں کلاس پنجم کا آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے سبق نمبر 22 میلہ مویشیہ اس کے ہم کریں گے مشک نمبر 1 سوالات کے جوابات لکھیں ریڈنگ ہم کر چکے ہیں اس کے ہم آج سوالات کر رہے ہیں سوال نمبر 1 دیکھیں میلہ مویشیہ ہمارے ملک کے لئے کس طرح فائدہ مند ہے جن کے ہمارے کیا فائدہ کا ہے پاکستان کے لئے کیا فائدہ ہے اس میں جو آپ دیکھیں پاکستان چونکہ ایک ذریع ملک ہے یہاں کی زیادہ تر لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ کھیتی باری ہے اس لئے لوگ بری تداد میں اعلیٰ نسل کے جنور پالتے ہیں اس میلے کا شمار ایشیا کی بری منڈیوں میں ہوتا ہے اس میں اعلیٰ نسل کے مویشیہ خرید اور فروخت کے لئے لائے جاتے ہیں اس میلے سے ہمارے ملک کو بھی کریوروں کا فائدہ ہوتا ہے سوال نمبر 2 ہے میلہ مویشیہ سے کیا مراد ہے جو آپ دیکھیں میلہ مویشیہ سے مراد مختلف رنگ نسل کے جانوروں کا ایک جگہ پر ہونا یعنی کہ پورے ملک سے یہاں پر جو مویشی لائے جاتے ہیں اعلیٰ نسل کے مویشی لائے جاتے ہیں سوال نمبر 3 ہے میلہ مویشیہ کب اور کہاں منقت کیا جاتا ہے میلہ مویشیہ کب اور کہاں منقت کیا جاتا ہے تو دیکھیں جواب سبی پلوچستان میں بولان کے کنارے پر واقع ہے ایک قدیم شہر ہے مقامی لوگ اسے سیوہ کے نام سے بکارتے ہیں جہاں پر ہر سال پندرہ فروری کو سردار چاکر سٹیڈیم میں میلے کا احتمام کیا جاتا ہے کیا ہے سردار چاکر سٹیڈیم میں میلے کا احتمام کیا جاتا ہے اور کونسے سال ہر سال پندرہ فروری کو سوال نمبر 4 ہے میلے کا آگاز کب سے ہوا جواب دیکھیں میلے کا آگاز چودہ سو سٹا سٹھ میں ہوا دیکھیں میلے کا آگاز چودہ سو سٹا سٹھ میں ہوا سوال نمبر 5 ہے جرکہ سے کیا مراد ہے جو آپ دیکھیں جرکہ ایک طرح کی عدالت ہوتی ہے جہاں آپس کے مسئلے وغیرہ حل کیے جاتے ہیں اور یہ زیادہ تر لگاؤں اور چھوٹے کلوکوں میں ہوتا ہے اوکے سٹوڈنٹ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ان سوالوں کی سمجھ آگی ہوگی آپ لوگوں نے ان کو اچھے سی یاد کر لینا ہے اوکے اللہ حافظ